تو آج کی مجلس کے ہمارے دوسرے مقرر جناب ڈاکٹر ساجد حمید صاحب ہیں آپ کا شمار جناب جاوید احمد غمدی صاحب کے خاص تلامزہ میں ہوتا ہے آپ المورد پاکستان جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے چیئرمین ہیں اور ابھی آپ نے حال ہی میں مسلم علم القلام کے موضوع پر اپنی پی ایس ڈی مکمل کی ہے آج کے ویبینار میں آپ کا خطاب دو باتوں پر مشتمل ہوگا یہ بیسیکلی دونوں جو باتیں ہیں یہ ایک قسم کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے نظم قرآن کے ناکدین ہیں وہ اکثر ان پوائنٹس کے اوپر نکت کرتے نظر آتے ہیں تو اس میں پہلی بات تو یہ ہوگی جو کہ ایک سوال کے طور پر بھی کیا جاتا ہے کہ کیا نظم کا تصور اسلامی کلام کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کے کلام میں نظم ہوتا ہے تو قرآن میں بھی ہوگا کیا ایسا کرنا کلام الہی کو انسانی فہم کے قوانین کا پابند بنانا ہے تو یہ میرا پہلا سوال ہوگا اور آپ کی جو گفتگو ہوگی اس میں جو دوسرا جس پوائنٹ کیو پر آپ کوشش کیجئے کہ ہمیں رہنمائی فرمائیں دوسری بات یہ کہ اگر نظم متین ہے تو ظاہر کیوں نہیں متین شئے بالکل ظاہر ہوتی ہے اور وہ ہر کاری کو نظر آنی چاہیے جبکہ ہمارے جمہور جو مفسرین ہیں اور جو ہمارے علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے تیرہ سو سال تک جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں جمہور ان کو یہ نظم نظر کیوں نہیں آیا کیونکہ اگر یہ متین شئے ہوتی تو ہر ایک کو ٹرانسپیرنٹ ہوتی نظر آتی تو یہ بسیکلی دو میرے نزدیک جو سوالات ہیں جو نظم قرآن کے ناکدین اکثر تنقیق کے طور پر پیش کرتے ہیں تو میری درخواست ہوگی ڈاکٹر ساجد حمید صاحب سے کہ ان پر روشنی ڈالیے اور ہمیں مختلف اپنے پوائنٹ ایویو سے آگاہ کرنے کی کوشش کیجئے جناب ڈاکٹر ساجد حمید صاحب مالیکم اسلام بہت شکریہ جی عبداللہ بخاری صاحب میں چاہوں گا کہ مجھے سلائٹ شیئر کرنے کی اجازت دی جائے جی آپ کر سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اسے اگر گزار ہوں جی حسان صاحب کا اور اجازت دبرو قرآن کا اور انہوں نے مجھے دعوت دی اس موقع سفادہ اٹھانے کا موقع دیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس پروگرام کے ذریعے سے میں انایت اللہ صلحانی صاحب امبر اسلام صلح صاحب سے نہ صرف یہ کہ واسطہ تعلق بنے گا بلکہ ان کی جاتب بھی ہوئی کیمرہ کے اپیل آشمی صاحب سے ہم واقعہ تھا اچھی طرح لیکن ہندو بزرگوں سے واقعیت نہیں تھی اور سچی بات ہے کہ ان دو بزرگوں کی مجودگی میں بات کرنا بھی تینوں بزرگوں کی مجودگی میں آتنا آسان نہیں ہے میرے جانسے طالب علم کے لیے لیکن بھارت جو اپنی کوشش کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ وہ اچھی بات کہنے کی توفیق دے یہ دو سوال ہیں جیسا بتایا گیا ہے ان دو سوالوں پر میں بات کروں گا پہلے سوال پہلے لے لیتے ہیں نظم کا تصور انسانی کلام کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے کہ انسانوں کے کلام میں نظم ہوتا ہے تو قرآن میں بھی ہوگا یہ کیا غلط ہے پہلا حصہ پہلے سوال کا یہ ہے اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ ایسا کرنا کلام الہی کو انسانی فہم کے قوانین کا پرون بنایا ہے یہ دو گویا سمجھ لیجئے کہ بڑے اعتراضات ہیں ایک یہ کہ یہ کیاس کیا گیا ہے انسانی کلام پر اس لیے یہ غلط کیاس ہے انسانی کلام اور الہامی کلام جیسے نہیں ہوتے اور دوسرا سوال اسی پہلے سوال پر دوسرا حصہ یہ ہے کہ گویا یہ قرآن مجید کو انسانی فہم کے قوانین کا پرون بنایا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کیاس ہرگز نہیں کیا فکر فراہی کے جو بھی لوگ مطالعہ کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نظم پہلے دریافت ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو دلائل اس طرح سے دیئے گئے ہیں کہ اس طرح کے جملے ان کی کتابوںیں ملیں گے کہ ہر اچھا کلام جو ہے وہ مربوط ہوتا ہے اس لیے قرآن کوئی مربوط ہونا چاہیے یہ ماباد کے دلائل ہیں لیکن پہلے قرآن کا نظم دریافت ہوا ہے مولا فراہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سب سے پہلے نظم کی طرف توجہ سورہ البکرہ کے مطالعے سے تو داہرہ کے البکرہ سورہ کو پڑھتے ہوئے ان کو یہ دریافت ہوا ہے کہ یہ تو بالکل مربوط قرآن ہے اور جیسا عمر اسلام صلی اللہ صاحب نے فرمایا کہ امت کے اکاورین اکاور مفسرین جو ہیں وہ آگے چلتا ہے میں بھی کچھ فیرست میں اضافہ کروں گا اور ٹائم بھی بچے گا کیونکہ انہوں نے بیان کر دیا یہ ایک لمبی فیرست ہے جو نظم کے قائل ہے تو ہمارے خیال میں قرآن مجید نے مجبور کیا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ اس کے اندر نظم کو پاتے ہیں اور محسوس کر دے اس میں مثلا پہلی بات جو نشانی کے طور پر سامنے آتی ہے کہ جملوں کو گنایا کیوں گیا آیتیں کیوں الگ لکی گئی فطری سی بات ہے کہ کوئی بات مکمل ہوتی ہے ہر جملے میں پھر آیات میں اوقاف جن کو آج کل پنکچویشن کہتے ہیں وہ بھی نشانت لگائے گئے ہیں کہ یہاں وقف کرنا ہے یا وقف نہیں کرنا ہے تو یہ معنی کے اعتبار سے لازمی سی بات ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ کہاں رکنا ہے تاکہ معنی سمجھ نہ آئے اور پھر مربوط رہیں صورتوں کی تقسیم کی گئی ہیں آخر اگر تمام کے تمام آیات بہم مربوط نہیں تھی تو پھر ان کو صورتوں میں بانٹنے کی کوئی وجہ نہیں نہیں بس ہونا چاہیے تھا کہ کلام جو ہے وہ چلتا رہتا بسم اللہ سے شروع ہوتا اور ونناس پہ جا کے ختم ہو جاتا کوئی بیچ میں اور صورہ نہ ہوتی اور بس چلتا رہتا کلام یہ ایسا کیوں ہوا کہ صورتوں کی تقسیم کی گئی پھر اگلی بات جو موٹی نظر آتی ہے وہ یہ کہ صورتوں کو ترتیب دیتے وقت مکی اور مدنی میں مکس کر دیا لیا ایسا نہیں ہوا کہ نظوری ترتیب سے آتے ہیں اترتی گئیں جمع ہوتی گئیں بلکہ مکی اور مدنی صورتوں کو بھی ایک خاص گھپ سے ترتیب دیا لیا بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض مکی صورتوں میں مدنی آیات جوڑ دی گئی ہیں اور بعض مدنی صورتوں میں مکی آیات جوڑ دی گئی ہیں وہ آگے چلیتے میں آپ کو بتاتا ہوں تو اب یہ قرآن مجید میں جو علامات ہیں نظم کی موٹی موٹی علامات جو صرف غور و فکر کی محتاج نہیں بلکہ صرف دیکھنے کی محتاج ہیں کہ آپ نگاہ ڈالیں گے قرآن پر تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ معاملہ ایسا ہے کہ جس طرح کسی کتاب میں چپٹرز بنایا جاتے ہیں کسی کتاب میں فصلیں بنایا جاتے ہیں اسی طرح سے تو کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید درجہ اجزاء میں منتسم ہے آیات میں سور میں اور صورتوں کی ایک خاص ترتیب آیات میں دیکھئے کہ آیات کی ترتیب مزولی نہیں بلکہ سب اسے تواتر کے طور پر جانتے ہیں کہ آیات بھی بعد میں ترتیب گئے گئے ہیں اس کا مقصد اگر مانوی رب نہیں تو اور کیا ہے یعنی جیسے جیسے اترتی جاتی ہی کٹھی ہوتی جاتی بعد میں ترتیب جانے کا مطلب کیا ہے کوئی مانوی رب یقین نہیں آخر ایسا کیوں ہوتا تھا کہ آیات کو ترتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں محض جمع کرنے کیا کہ پہلا رکو مکہ میں نہ دلو گا اور دوسرا رکو مدینہ میں تو ایسا کیوں کیا گیا کہ ایک مدنی آیت مکی سورہ میں رکھ دی گئی زہر ہے کہ مانوی رب کی وجہ سے ہے اور سورہ مزمل کو پڑھنے ہر پڑھنے والا آدمی جانتا ہے کہ یہ وہاں کے بہترین جگہ پر رکھی گئی ہے اب یہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں جن میں مدنی آیات نزول کے اعتبار سے جوڑ دی گئی ہیں میں ان کے نمبر پڑھ کے ٹائم نہیں زیادہ لینا چاہتا سلائٹ پر نظر آ رہی ہیں کہ بیس تریس اکانوے بغیرہ یہ آیتیں سورہ نام مکی ہے مدینہ میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ لاراف مکی ہے اگر اس میں وان سیسٹی تھری سے وان سیمنٹ تک آیا مدنی ہے سورہ یونس مکی ہے اس میں یہ آیات مدنی ہیں سورہ حود مکی ہے اس میں یہ آیات مدنی ہیں اسی طرح مدنی صورتوں میں مکی آیات لگائی ہیں حالانکہ وہ پہلے نازل ہو چکی ہیں تو مثلا سورہ البکرہ کی آخری آیت جو ہے اس کو کسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر تین کے بارے میں کہا جاتا ہے سورہ انفال کی آیت تیس سے چھتیس تک مانا جاتا ہے سورہ توبہ کی آخری تو آیات مکی ہیں تو یہ مدنی صورتوں میں تو یہاں سوال یہ ہے کہ اگر مضمون پیش نظر نہیں تو پھر یہ امیٹڈ کامز میں ہے منتشر انترازات کا کیا مت کر کہ پھر تو ترتیب جیسے اتر رہی تھی ہونے ہی چاہیے تھی تو یہ علامہ کے نظم اس طرح دیکھئے سورتیں یہ تو آیات کا میں نے بتایا کہ آیات خود بتا رہی ہیں ان کی ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ کسی مانوی ربط کے وجہ سے ہیں اب یہ میں نے تین سورتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں سورہ قریش سورہ المہون سورہ قوسر ان کو اکٹھا ایک جگہ کیوں نہیں کر دیا جو کیا خرابی ہوتی اگر نظم جرے بحث نہیں ہے ربط جرے بحث نہیں آیات کا تو من ہوتی جو قضے کو پہ دین والی اور پھر ساتھویں کے بعد سورہ قوسر کی پہلی آیت اس کے بعد نمبر اس کا لگ جاتا تو اگر ربط نہیں تھا الگ لگ فصلیں نہیں ہیں تو پھر ان کو صورتیں بنانے کی ضرورت کیا ہے تو صورتوں کی تقسیم ہی سوائی نہیں آتا کہ آخر کیوں پھر اگر مضمون اس تقسیم کا سبب نہیں ہے تو پھر آیات برابر برابر تقسیم ہوتی ہیں لہذا بہتر تھا کہ تمام صورتیں اگر مثال کے طور پر نماز میں پڑھنے کے لیے آسانی کے اعتبار سے تو پھر برابر تقسیم کر دی جاتی ہر صورت میں سو سو آیتیں ڈال دی جاتی پچاس پچاس ڈال دی جاتی پھر یہ کہ چھوٹی صورتیں البکرہ کی طرح بڑی صورتیں نہیں بنائی گئی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صورتوں کے جو زمرے بن گئے ہیں یہ بھی ایک علامت ہے کہ مکیات اور مدنیات کے تو مثلاً سورہ الفاتحہ اور اس کے ساتھ یہ چار سورتیں مدنی ہیں اس طرح سورال نام اور عراف مکی ہیں پھر یہ دو مدنی ہیں اسی طرح سورہ پورے قرآن میں چلتا جاتا ہے اور کوئی مولانا اس فراہی کے ہاں کیونکہ مکیات اور مدنیات میں تصور کھڑا معلومات میں فرق تھا تو انہوں نے یہ سات سورتیں جو ہیں یہ نو بنائی تھے گروپ تھے تو مولانا سلائی کے ہاں آکر یہ ساتھ گروپ میں تبدیل ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ مکیات مدنیات مضمون کے اعتبار سے انہوں نے اس کا تائم کیا اور یوں ایک تصور آت اب یہ وہ چیزیں ہیں جو واضح طور پر علامت ہیں اس بات بھی کہ نظم جو ہے وہ قرآن مجید میں نمائی ہے واضح ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو یہ وہی اقتباس ہے جو عمر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا تھا یہ آپ لوگوں کی میری سپیرین کے اوپر کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں یا آپ سے مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ اصل میں ہمارے کچھ ایسے ساتھی ہیں جو یہ حرکت کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس علمی مجلس کو اس طرح کی چیزوں میں اور ہمارے بات کو ضائع نہ کیجئے چلی اللہ خیر کرے گا اب آگے میں چلتا ہوں جی کہ اگر یہ قیاس ہو بھی تو غلط نہیں ہے یعنی پہلی بات میں نے یہ تھا کہ ہمارا یہ قیاس ارگز نہیں ہے نظم پہلے دریافت ہوا ہے اور پھر ہم نے دلیل کے طور پر یہ بات گئی ہے کہ قرآن مجید میں جو نظم ہے وہ ہونا چاہیے جب ایسے کہ ہر اچھے کلام کے اندر نظم ہوتا ہے تو اب میں یہ کہنے تاتا ہوں اگر ایک قیاس ہے بھی تو غلط نہیں ہے کیونکہ یہ حقیقت کیا ان مطابق ہے اور قرآن مجید کی شان کیا ان مطابق ہے اور مثلاً یہ چار صورتیں جو ہیں ان کے کیا تمام جملے آپس میں مربوط نہیں ہیں کیا یہ جو سورہ رفیل ہے مثلاً آپ کے سامنے تو کیا اس میں ساری بات ایک ترتیب کے ساتھ مکمل نہیں کی گئی ہے اسی طرح سورہ قریش میں دیکھئی ہے تو کیا ان آیات میں بات مکمل نہیں کی گئی ہے بالکل مکمل کی گئی ہے تو یہ ایک بالکل واضح ہے تو پھر یہ چاروں صورتیں آپس میں مربوط ہیں یعنی سورہ فیل اور سورہ قریش خانہ کعبہ کے حوالے سے کچھ بات قریش مکہ سے ہو رہی ہے اسی طرح علماؤن میں اور کوسر میں اس لیڈرشپ کا جو علماؤن میں نظر آ رہی ہے قریش کی اس کا کردار اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ آتا کرنے کی تو چاروں صورتوں میں جو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اگر یہ بات کہیں جی ہو تو بالکل ٹھیک ہے اسی طرح دوسری بات یہ تو بات تھی کہ قرآن مجید کو کوئی بھی دیکھنے والا دیکھے گا تو اس کے نظم کو دریافت کر سکے گا اب اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود قرآن مجید نے نظم کا ذکر کیا ہے سیاب کو سباب کا کامسکن ذکر کیا اور وہ سورہ علمائدہ کی یہ آیت ہے اس میں یہ یہود کے بارے میں تورات اور انجیل کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ کیا کرتے تھے انہوں نے اللہ کا عہد توڑا اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کیوں کیونکہ یہ کلم کو ان موازحی الفاظ کو اپنے جگہوں سے ہٹا دیتے تھے جگہوں سے مطلب جہاں وہ بولے گئے ہیں جہاں کلمات تو رکھے گئے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے ہٹا دیتے تھے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے وَنَسُوْ حَزًّن مِنْ مَا ذُكْرُ بِهِ جو نصیت ان کو کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ کھو گیا تو یہ اس بات کا ایک نتیجہ بتایا گیا ہے کہ کلام کو اگر اس کی جگہوں سے ہٹا کر سمجھا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ بات بھی جو بنیادی بات ہے وہ تو غلط نہ ہوئی ہو لیکن اس کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا یہی وہ بات ہے جو مولانا اسلاحی اور مولانا فراہی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نظم کے اندر کلام کی حکمت پائی جاتی ہے اس کی اصل روح اس کے اندر موجود ہے وہ قرآن مجید نے بھی یہاں یہ بات کہی ہے کہ جو کلمات کو جملوں کو آیات کو ان کا موقع محل سے ہٹا دے گا تو قرآن مجید کے اندر سے ایک نصیحت کا بڑا حصہ وہ ظاہر کر رہے گا تو یہ قرآن مجید میں یعنی گوئے کے منصوص بات ہے یہ کہ قرآن مجید کے کلمات کو ان کی جگہوں پر رکھ کر دیکھنا چاہیے اب رہ گیا سوال کا دوسرا حصہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایسا کرنا کلم الہی کا انسانی فہم کے قوانین کا پابند بنا لے تو عرض یہ ہے کہ یہ نظم مانے نہ مانے یعنی نظم مانے نہ مانے قرآن مجید انسانی فہم کے قوانین کا پہلے ہی پابند کیا وہ عربی زبان کے الفاظ مانے کا پابند نہیں کیا وہ عربی گرامر کا پابند نہیں کیا وہ عربوں کے لسانی تصورات کا پابند نہیں یقینا کوئی بھی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہماری چودہ سو سال کی تاریخ میں عربی گرامر سیکھی جاتی ہے عربی شاعری پڑھی جاتی ہے عربی بلاغت پڑھی جاتی ہے اسی مقصد کے لیے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں پھر اصول الفقہ میں لسانی بحثیں کی جاتی ہیں کہ احکام کو کیسے اخذ کرنا ہے وہ میں نیچے گن بیان کر رہا ہوں یہ سوال کسی اعتبار سے درست نہیں یہ تب درست ہوگا اگر قرآن صرف قرآن ہی کی بنیاد پر سمجھا جاتا ادھر آدمی پڑھے اور ادھر بات سمجھے یعنی عربی آتی ہو نہ آتی ہو الحمدللہ کو پڑھا پہلی آیت کو تو سب کو سمجھا گی کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے تب تو ہم کہتے کہ وہ فہم کا پابند نہیں ہے جو بھی کلام کو پڑھے گا براہ راست مانی اس کے دل پر ڈال دے جائیں گے ہماری امت صدیوں سے اس اپنے فہم کا پابند کیا ہوئے تفسیر محصور والے اخبار احاد کا اسے پابند کرتے ہیں اصول تفسیر والے اپنے اصولوں سے اس کے فہم کو پابند کرتے ہیں اصول الفکر والے لسانی قوائد اور قوائد فکیہ کو اسے پابند کرتے ہیں مفسرین کا ایک بڑا طبقہ اسے نظم اقلام اور ساکھ و سباد کے اپنے اپنے فہم کا پابند کرتے ہیں صوفیہ اسے اپنے اعتبار کا پابند کرتے ہیں اور فلسفری اسے اپنے تاک پل کا امت کے اندر ہمیشہ سے یہ چینیں قابل قبول رہی ہیں مانی جاتی ہیں اور یہ نظم جو ہے یہ ہم قرآن مجید سے اس نص کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ کلام کو اس کے مقام پر رکھ کر سمجھنا چاہیے اب دیکھئے انسانی فہم کی جو پابندیاں ہم لگا رہے ہیں اس کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے قرآن مجید نے یہ خود بتایا ہے کہ انسان کو بولنا سکھایا گیا ہے اسی طرح سے قرآن مجید بھی اس بیان کے مطابق ناظر ہو ہے سورہ الرحمن میں دیکھئے کیا ہے اللہ نے اس انسان کو کلام سکھایا ہے قرآن سکھایا ہے جس انسان کو اس میں پیدا کر کے بات کرنا سکھایا ہے تو گویا مجھے جو البیان سکھایا گیا ہے اسی کے تحت قرآن مجید میرے لئے نازل کیا گیا ہے تاکہ میں اس البیان کی روشنی میں اس قرآن کو سمجھ سکتا میرا جو البیان ہے یعنی میرا جو بیان بات کرنے کا بات سمجھنے کا علم ہے جو صلاحیت ہے جو قدرت اللہ نے مجھے دی ہے اس کی ذریعہ ہی سے قرآن کو سمجھ سکتا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ لوگوں ہی کے لئے بیان ہے اور وہی بیان جو مجید اور آپ کو سمجھانا چاہیے اگر وہ ہدایت ہے میرے لئے اور محزت ہے تو میرے فہم کے مطابق ہونا چاہیے تو خود قرآن مجید سے یہ بات منصوص ہے کہ قرآن مجید کو انسانی فہم ہی کے مطابق سمجھ جائے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات پیان کی کہ ہر الہامی کتاب جو رسول اللہ پر نازل ہوتی ہے وہ اپنی قوم کی زبان کی پابند ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا احتمام فرمایا کہ جب بھی کوئی کتاب کسی رسول پر نازل کی جائے گی تو اس کے نبی کی قوم کی زبان میں کی جائے گی سنانتے فرمایا ہم نے کسی رسول کو رسالت نہیں دی نگر اسی قوم کی زبان میں جس قوم کا وہ آدمی جائے پھر فرمایا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا اے محمد ہم نے آپ کے لئے قرآن مجید آپ کی زبان میں مجیسر کیا تو گویا میری زبان جو عربوں کی تھی اس وقت اس کا پابند کر دیا گیا قرآن کو اور اس بیان کا بھی پابند کر دیا گیا جو بیان ہمیں سکھایا گیا اب کوئی آدمی یہاں یہ سوال کر سکتا ہے کہ نہیں نہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کی زبان میں لیکن عربوں کی زبان میں نہیں اس کو بھی قرآن میں واضح کر دیا یہ دیکھئے فرمایا کہ اگرچہ قرآن مجید نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا لیکن اس کے مخاطب لوگ تھے فرمایا گیا قرآن کے مخاطب لوگ تھے جن کی طرف نازل کیا گیا اللہ اللہم یتفر کروں تاکہ وہ اس منزل قرآن پر غور کر سکیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ انسانوں کے لئے نہیں اترا اور تفرمایا کہ تبارک اللہ جی نازل الفرطانہ علی عبدہی برکت ہے وہ بات جس نے فرطان کو نازل کیا اپنے بندے پر لیکونہ تاکہ فرطان بن جائے لِلَالَا مِنَا مِزِيرَا پوری دنیا کے لیے آدھا کرنے والی کتاب بن جائے یہاں نصور سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ پابندیاں لگانی پڑھیں گی قرآن کو سمجھنے کے لیے تو قرآن مجید کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ بس اس کو پڑھنے والا کوئی زبان جانتا ہو یا نا جانتا ہو اس کو سمجھ آج کیا یہ ہمیشہ سے پابندیاں لگائی گئی ہیں اور میں نے پوری فرص لٹائی ہے کہ امت نے کیا کیا پابندیاں ابھی میں نے یہ پوری فرص مکمل نہیں ہے اگر اور پہلوں سے جا کر دیکھا گئے تو اور بھی پابندیاں لکل آئیں گی تو فہمیں قرآن کو مانے نہ مانے انسانوں نے اس کے پر پابندیاں لگائی تھی اب دوسرے سوال کی طرف آجاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ کہ اگر یہ نظم متعین ہے تو ظاہر کیوں نہیں متعین شاہر بلکل ظاہر ہوتی ہے اور وہ ہر کاری کو نظر آنی چاہیے جبکہ یہ نظم تیرہ سو سوال تکٹیسی کو نظر نہیں ہے ٹھیک یہ سوال استاد ادرامی کے جملے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ جب ادرام ادراندی صاحب کی کتاب نیزان میں جہاں نظم کا چپٹر قائم کیا گیا ہے اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ آٹھویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم کلام اس متعین کو فلسفیانہ معنی میں لے لیا گیا جو یہاں پر ضروری ہے نہ کہ جو زبان کے اندر متعین کا لفظ ہے اس معنی میں لیا گیا تو اب یہ ان کا پیراغراف تھا اس پیراغراف سے یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اگر متعین ہے تو پھر ظاہر و باہر ہونا شاہی ہے کیونکہ متعین چیز تو بلکل نظر آ جاتی ہے ہر کسی کو استاد اگرامی کا مطلب یہ نہیں تھا جس معنی میں یہ جملہ لے لیا گیا ان کا مطلب یہ تھا کہ متعلم کی طرف سے ہر سورہ متعلم کے مقرر کردہ مرکزی نکتہ یا نکات پر مباحث تو پیش گئے یہ ان کا مطلب تھا کہ متعین نظم کے تحت کلام کیا ہوتا ہے وہ ہمیں تلاش کرنا مثال کے طور پر اب میں متعین ہو چیز تو لازمی ہے کہ سب کو دکھائی دے ایک مثال دے رہا ہوں جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کا ایک متعین ایجنڈہ ہے تو اس کا مطلب ہر کس یہ نہیں ہوتا کہ وہ سب کو معلوم ہے بس امریکہ کو معلوم ہونا لازم ہے تو ایک متعین ایجنڈے کا مطلب ہے کہ امریکہ کا ایک متعین ایجنڈہ ہے مجھے آپ کو پتائی دیں ہم بس ایک خیال سا رکھ رہے ہیں امریکہ کا ایک متعین ایجنڈہ ہے ہمیں کچھ شباہ ایجنڈہ سے مل رہے ہیں یا کچھ باتیں ایسی مل رہی ہیں جس سے ہماری یہ رائے بن رہی ہے کہ امریکہ کا ایک متعین ایجنڈہ ہے لیکن وہ ہے کیا اس میں بے شمار صحافی بے شمار سوچنے والے لوگ اندازے لگا رہے ہوتے ہیں تو بیسیوں ایجنڈہ بیان کیے ہوئے ہوں گے صحافیوں نے لیکن امریکہ کا اندازے کون سا ہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ ہو لیکن کوئی نہ کوئی ایجنڈہ پاکستان کے لیے امریکہ کا ہوگا بس یہ ہوتا ہے متعین کا مطلب لیکن اس کو دوسرے معنی میں لے لیا ہے استاد اکرامی کی یہ جو بحث تھی کہ متعین نظم کلام ہے اس میں مورانہ اصلاحی کا جملہ دیکھ لینا چاہیے کیونکہ وہ اسی کو خلاصے کے طور پر بیان کیا گیا ہے قدب اور قرآن کی دل بیٹس یہ پاکستانی ایڈیشن جو ہے وہاں پر جو کچھ عرص کیا گیا ہے اس کا تعلق ہر سورہ کے اندرونی نظم سے ہے یعنی ہر سورہ ایک مستقل واحدت ہے اس کا ایک علاہدہ عنوان اور موضوع ہے یعنی امود ہے یہ وہ بات تھی جس کو ایک متعین نظم کلام کی لفظوں میں بیان کیا گیا نہ کہ اس معنی میں کہ جو سب کے لیے متعین نظم ہو اس معنی میں یہ پیش نہیں کیا گیا یہ بات نہیں کیا گیا آگے دیکھیں اگر یہ نظم متعین ہے تو ظاہر کیوں متعین شہر یہ وہی دوسرے سوال ہے یہ سوال تاقل سے ہوتا ہے میں دوسرے پہلو سے اس کو دیکھ رہا ہوں یہ سوال تاقل سے ہوتا ہے اس لیے پہلے اس کے تاقل کے مدان میں تجزیہ ضروری ہے یہ دو باتیں کیا ہوا ایک اقلی مقدمہ کہ متعین شہر بلکل ظاہر ہوتی ہے وہ ہر شخص کو نظر آ جانی چاہیے یہ ایک اقلی مقدمہ ہے جس پر یہ سوال کھڑا ہے کہ متعین شہر بلکل ظاہر ہوتی ہے وہ ہر شخص کو نظر آ جانی چاہیے دوسرے اس مقدمے کے لیے دلیل کہ تیرہ سو برسوں میں یہ نظم تو کسی کو نظر نہیں آیا اس لیے ظاہر نہیں لہذا متعین بھی نہیں اب اسے رسلوجزم کے طریقے پر دیان کر دیگے ہر متعین شہر ظاہر و باہر ہوتی ہے یہ کبرا ہو گیا اور اب یہ ایک مشاہدہ ہے کہ نظم تیرہ سو برسوں کے تعمل امت سے ثابت ہے کہ ظاہر نہیں ہے لہذا نظم متعین نہیں ہے یہ سویلوجزم کی جو پہلی کبرا قائم کیا گیا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے اس کی کوئی بنیاد نہ کہیں اقل میں موجود ہے نہ مشاہدہ میں اس استعدالی کا منطقی سغرہ کبرا تو ویلڈ ہے مگر اس کبرا کی یعنی پہلا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہر چیز ظاہر و باہر ہوتی ہے بالکل بے بیاند ہے محض خیال پر مبنی ہے نہ مشاہدہ اس کی طائب کرتا ہے نہ یہ قضائع عقلیہ کے طور پر مسلم تبھی رہا کہ ہم یہ کہیں کہ ہر چیز نمائع ہیں اس لئے یہ سوال غلط اور بے گناہ رہی نہیں میرے خیال میں عقلی طور پر یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ ہر متعین چیز ظاہر و باہر ہوتی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کبرا امت کے مسکورہ تعامل سے وجود نہیں آیا تو آئیے اسے بھی منطقی طور پر دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے جو چیز دمبے عرصے تک کسی کو نظر نہ آئے وہ متعین نہیں ہوتی جو ایک بڑی تعداد کو نظر نہ آئے وہ متعین یہ دو اس کے اندر اسمشنس ہیں جس پر یہ بات کر لیے یہ دونوں مقدمات بھی بے گناہ ہم میں کچھ مادتی چیزوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کروں گا کائنات کی کئی چیزیں وہ تعین ہیں مگر سائنس دانوں کو دور حاضر سے پہلے نظر نہیں ہیں مثلا ان ایکو سسٹم تھا ہماری قرآنی کسی کتاب میں ایکو سسٹم کا ذکر نہیں ہے فوڈ سائیکل ہے اس طرح پودے فوڈ بناتے ہیں کچھ جانور ان کو کھاتے ہیں گاز چلنے والے پھر ان کو کھاتے ہیں گوست کھانے والے اور پھر یہ مرز جاتے ہیں مٹی میں مل جاتے ہیں اور اس طرح سے ایک سائیکل چلتا ہے پھر آکسیون اور کاربنڈ آئی اکسائل کا ایک سائیکل چلتا ہے پودے کیا کر رہے ہیں جانور کیا کر رہے ہیں یہ میں پہلے معلوم نہیں تھا تو یہ سائیکل تو موجود تھے ایک متین نظام موجود ہے لیکن دریافت آج ہو رہا ہے تو جو چیز لمبے عرصے سے نظر نہ آئے وہ متین نہیں ہوتی یہ کیسے ہو گیا تو اقلی طور پر اور مشاہدے سے اس بات کی ٹائد ثابت نہیں ہوگی اسی طرح دیکھیں آج کل کے ملہدین جو ہیں ہمارے ہم وہ اپنے آپ کو بہت دانشور اور کلمن سمجھتے ہیں لیکن ان کو قرآن مجید کا ایک متین اللہ تعالیٰ کا ایک متین پروگرام نظر نہیں آتا وہ پروگرام یہ ہے کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تھا کہ تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے آج کل کے ملہدین کو نظر نہیں آرہا تو کیا اس کا انکار کرتے ہیں اگر لوگوں کو چیز نظر نہیں آئے تو اس لیے حاصل سے یہ سوال کا دوسرے سوال کا یہ حصہ ہے یہ بالکل غیر منطقی اور غیر اقلی ہے اب آگے اور بھی دیکھ لیجی میں نے اس کو دورہ دورانے کی ضرورت نہیں ہے میں پہلے سوال کے جواب میں ارز کر چکا ہوں کہ نظم جو ہے وہ اس کی موٹی موٹی علامات کیا ہے اب یہاں پر میں اگلی بات کہنے سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نظم کو سمجھ لیا جائے پرانے مجید میں نظم تین قسم کا ہے ایک یہ کہ آیات اور مباحث کا باہمی رکھت جس پر مولا عمر اسل اسلائی صاحب میں بڑی اچھو دکھتے ہو دوسرا ہے سورتوں کا عمود اور مرکزی خیال اس پر بھی انہوں نے پورے قرآن کا اس طرح سے جائے گا لیا سورتوں کا باہمی تعالیت کہ پورے قرآن میں کس طرح سے سورتیں جڑی ہوئی ہیں یہ تین جو نظم ہیں آیات اور مباحث کا رکھت سورتوں کا عمود یعنی ان کا کوئی مرکزی خیال اور سورتوں کا باہمی رکھت یہ تین نظم ہیں اور امت کے تیرہ سو سال میں امت کے یہ میں نے ابھی صرف سمجھ لیے کہ نو سو گیارہ ہجری سے پہلے کے لوگوں کی فیرس دے رہا ہوں اور یہ مکمل اس طور کی مکمل فیرس نہیں ہے یہ سارے کے سارے لوگ نظم کے قائل ہیں تینوں قسم کے نظم کے قائل ہیں آیات کے باہمی رب کی بات بھی کرتے ہیں سورتوں کے باہمی رب کی بات بھی کرتے ہیں پورے قرآن کو کلمہ وحدت بھی کہتے ہیں یہ اتنی لمبی فیرس ہے اور ابھی یہ صرف نو سو گیارہ ہجری سے پہلے کہ جو لوگ اس میں دیکھی نام کیسے کیسے ہیں مجاہد جو مشہور مفسر ہیں تابعین میں سے ابو بکر نیسا پوری ہیں ابو بکر بن علربی ہیں جارولہ زمکشری ہیں فخر الدین رازی ہیں مخدوم علی مہائمی ہیں کمال الدین زملکانی ہیں ابن تہمیہ ہیں ابو عساط ابراہین موسیٰ الشاتبی ہیں بدر الدین زرکشی ہیں برہان الدین مقائی ہیں دلال الدین سیوتی ہیں عبدالقاہر زردانی ہیں ابو بکر الباقیانی ہیں میں سے کچھ نام مولانا عمر اسلیل صاحب نے ملی ہے یہ وہ ایک لمبی فریشتہ ہے جو تیرہ سو سال سے بتا رہی ہے کہ ہر قرآن پر برائے راست گوھر کرنے والا نظم دریافت کر رہا ہے تو اب دیکھئے کہ جو دوسرا سوال ہے کہ تیرہ سو سال کے تعامل سے ثابت ہے کہ نظر نہیں آیا کسی کو یہ بات بھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے غلط ہے ایک لمبی فریشتہ ہے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں ہندوستان ہی میں پندرہ بیس مفسرین ہیں جن میں ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو میں منایت الدعہ سبحانی صاحب جو نظم کے قائل ہیں ہمارے پاکستان میں دو تین بزرگ مفسرین ہیں جو دو ایک حیات ہیں دو ایک حیات نہیں ہیں وہ بھی نظم کے قائل ہیں اب مثال کے طور پر میں ان میں سے چند ایک اکتباسات پیش کروں گا جن کے مولانا عمر اسلائی صاحب نے جان کر دی ان کو میں چھوڑ دوں گا یہ مجاہد رحم اللہ کی سورہ البکرہ سے ایک بیان ہے وہ نظہرہ کے نظم کے تصور کو بیان نہیں کر رہے ان کی باتوں سے میں نے یہ اخص کی آئے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو سورہ البکرہ کے آغاز کا جو پہلی تمہید کا حصہ ہے اس کے پہلے حصے کو کہتے ہیں کہ سورہ البکرہ کے جو پہلی چار آیات ہیں وہ مومنین کی صفات بیان کر دیئی ہیں اور اگلی دو آیات جو ہیں وہ کافروں کی صفت کو بیان کر دیئی ہیں اور اگلی جو دس آیات ہیں تیرہ آیات ہیں وہ منافقین کو بیان کر دیئی ہیں گویا وہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی مضمون چل رہا ہے جس میں تین گروپ زیر بیس یہ مختون مہینی صاحب کا اقتباس ہے انہوں نے پڑھ دیا ہے اسلاحی صاحب نے میں چھوڑ رہا ہوں علمہ زمک شریفہ بھی حوالہ انہوں نے دے دیا میں چھوڑ رہا ہوں ابن تیمیہ کل بتا دیکھیں میں آخری جملہ صرف پڑھ رہا ہوں پس تمہیں قرآن کے بعض حصوں کی بعض کے ساتھ مناسبت اور ان کے باہمی ربط معلوم کرنا چاہئے یہ انہوں نے ابن تیمیہ کل جملہ میں نے حوالہ دے دیا یہ علامہ زرکش زملکانی کا ہے زرکش نے نوٹ کیا ان کا کہ شیخ کمال الدین زملکانی کہتے ہیں سورتوں کے درمیان مناسبت ثابت ہو جانے کے بعد آیتوں کے باہمی ربط کے بارے میں تم کیا کہو گے بلکہ گوھر کرنے سے یہ بات تم پر یہاں ہو جائے گی کہ پورا قرآن ایک کلمہ کی معنی تھی پورا قرآن ایک کلمہ کی معنی تھی یہ بددین زرکشی ہیں ان کے اپنی رائے ہیں صرف آخری لائن پڑھ رہا ہوں تاکہ ٹائم بجھے موضوعات کے اعتبار سے ان چاروں مدنی صورتوں یعنی بکرہ آل امران نساء اور مائدہ میں جو ترتیب ہے وہ بہترین ترتیب ہیں وہ کو انہیں بیان کیا ہے کہ ترتیب نہ کس طرح سے مان لاؤں تو اب یہ زرکشی صاحب جہاں وہ کہتے ہیں کہ پورا علامہ بکائی کا مولانا نے پڑھ دیا ہے اب یہ امام رازی کا جملہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک سورہ کا جو پہلی رائے ہے وہ بہترین فٹ بیٹھتی ہے سورہ کے شروع سے لے کر آخر تک تو یہ بھی پوری سورہ کا ایک واحدت مان رہے ہیں اسی طرح نظم سورہ میں نول ہے اللہ علیہ الموجہ حاضر یکتزیاں یکونہ حاضر بیان اللہ حال اب وہ کہتے ہیں کہ سورہ دوسرے مقام پر یہ سورہ کا شروع سے لے کر یہاں تک یہ آیت ذریعہ بیس ہے وہاں تک جو نظم کلام ہے وہ تقاضی کرتا ہے کہ اس کو یہ لیا گیا نظم کے قائل ہیں عبداللہ دراز یہ انہوں نے ایک کوٹ نکل کیا ہے جو باقلانی کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خود وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں باقلانی کا یہ پڑھ لیجئے یہ بہت اچھا ہے باقلانی کا جو عبداللہ دراز نے تاہیت کے ساتھ پیش کیا ہے ایک سورہ کے اندر کتنے ہی سٹیٹمنٹس کیوں نہ آ رہے ہیں کتنے ہی مضامین کیوں نہ آ رہے ہیں کتنے ہی قضیہ کیوں نہ زیر بیس آ جائیں وہ کلام واحد ہی ہوگی جتاللہ کو آخر ہو بے اول ہی جس کا آخر اول سے جڑا ہوا ہوگا وہ اول ہو بے آخر ہے یہ سارے کے سارے کھچے چلے جاتے ہیں جڑتے ہیں ایک ہی گرز واحد کی چاہتے ہیں جیسے ایک سٹیٹمنٹ کے اندر جملے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب یہ دیکھئے کہ کتنی واضح طور پر وہی بات ہے کہ معانی صراحی اور معانی صلاحی وغیرہ پر ہوئے ہیں اب باقلانی کا اگلے جملہ میں چھوڑ دیتا ہوں جلال الدین سیوتی بھی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ دو صورتیں تغابن اور اس کے ساتھ والے ان دو صورتوں کا نظم بلکل واضح طور پر بہترین مکمل شکل میں ہمارے سارے میں لکھتے ہیں یہ عبدالقہد جو جاننی کا جملہ ہے جو میں نے اس کی کتاب سے لیا ہے فسادت اور بلاغت میں اصل اعتبار نظم کا ہے نہ کہ الفاظ کا اس لیے کہ الفاظ معانی کے خادم ہوتے ہیں چھوڑے ان کا خوال ہے کہ نظمِ قرآن کا اعجاز اسی وقت سمجھ میں آسکتا ہے جب فساد کے اسرار اور ادراک حاصل ہو اب وہ کہتا ہے کہ اسرار کسی کلام کے اسرار بھی اس کے نظم کے تحت معلوم ہوتے ہیں اور اس کا اجاز بھی اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اور الفاظ ہوتے ہیں وہ معانی کے خادم ہوتے ہیں نہ کہ ان کے اوپر ٹک جانا چاہے اب آخر پہ میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سوال کو اڈریس کرتے ہیں دوسرے سوال کو یہ میدان باہر کا سوال دوسرے سوال جو ہے کہ متعین شاہر ظاہر باہر ہوتی ہیں میرے خیال میں یہ میدان باہر کا سوال ہے علمی دنیا کی ایک سب سے بڑی مشکل ہے کہ آپ دوسرے میدان میں بیٹھ کر ایک دوسرے میدان پر گفتو کریں لسانیات والا فلسفے کے بحث میں بنیاد پر بحث کر دے اور فلسفے والا لسانیات کی بحث میں گسپڑے تو اس کا نقیجہ یہی نکلتا ہے لسانیات ماتی چیزوں کی طرح ہمارے عردگرد موجود ہیں اس کو محض تاکل سنید دیکھنا چاہیے اس کو پوری سمجداری کے ساتھ ایمپریقلی دیکھنا چاہیے تو یہاں پر ریشنی طرح نہیں چلے گا ایمپریسیزم چلے کیونکہ کلام ہمارے سامنے موجود دوتے گر بیٹھے بیٹھے ڈرائنگ رومز کی سیاست کی طرح ہم بعض وقت جملے بول دیتے ہیں کہ جی اس کا تو مطلب یہ نہیں ہو سکتا اس کا یہ نہیں ہو سکتا یہ کلام کا مطالعہ کر کے ہر کلام کا مطالعہ کر کے ہاں طریقے سے جانا جا سکتا ہے اگر ہم یہ کوشش کریں کہ گھر بیٹھ کے گھوڑے کے دانت گل لیں گے تو لسانیت کے ساتھ بھی بعض لوگ ایسے گر دیں جہازہ میرے خیال میں لسانی امور میں تاقل کو مشاہدے کے تحت دونا چاہیے مشاہدے سے مراد ہم کلام کی observation کے بعد کو بات کریں اس لیے کہ جبان جو کچھ کرتی اور جو کچھ نہیں کر سکتی وہ باہت لسانی دنیا میں موجود لہٰذا اس سوال اٹھانے والے سے درخواست ہے کہ وہ انٹریکلی قرآن کی عبارت اور اس میں محدود نظم کو دیکھیں اور پھر بتائیں کہ نظم ہے لیکن نہیں گھر بیٹھ کر گھوڑے کے دانت بس اسی صورت نے شمار کیا جا سکتے ہیں جب گھوڑا انسٹنکٹ ہو چکا ہو یا اس کا سکل بھی کہیں موجود نہ ہو لہٰذا ایسے جملے بولنا کہ نظم اقلام مطن کا ہر صورت غیر ہے اسی غلط میتھر کو اپنانے کی نہائیت واضح مسائل ہے میرے خیال میں تاقل کی بنیاد پر نہیں متون کو آ کر دیکھا جائے اور بتایا جائے کہ قرآن مجید میں واقعی نظم نہیں دوسرے سوال کو میں نے تین انگل سے دیکھا ہے ایک یہ کہ سوال اٹھانے والے نے متین کے معنی غلط تیہ کیے ہیں دوسرے یہ کہے تاقل کی بنیاد پر یہ سوال اٹھایا گیا ہے اسے مشاہداتی امور سے پس لینا دینا نہیں ہے اس لئے اقلی طبانائی زائد کرنے کی جائے بہتر ہے کہ کلام کو دیکھ لیا جائے تیسے یہ کہ مقدمہ عملن غلط ثابت ہوا ہے کیونکہ تیرہ سو صدیوں میں بے شمار لوگ ہیں جو نظم کو اندر رافت کر رہا ہے اس سوال کو بول کر جب یہ دوسرا سوال بولا گیا تو ایک چیز اس کے اندر انٹینڈڈ ہے وہ یہ کہ نظم باہر سے لعدہ کیا ہے قرآن مجید میں صرف مولانا فراہی کا یہ جملہ بلکہ دو جملے جو ہیں دو عبارتیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اسی پر بات حکم کر دوں گا مولانا کہتے ہیں کہ عمود کیسے متین ہوتا ہے یہ جان لیجئے کہ علماء بیٹھے ہیں لیکن عوام بھی بیٹھے ہیں اس لئے مختجمہ کر رہا ہوں جان لیجئے کہ عمود سورہ کا تائیم جو ہے ہوا اقلید ان لے معرفت نظامیں ہیں ولکنہو اثرول مان کہ سورت کے نظام کو جاننے کے لیے کی کا کردار ادا کرتا ہے عمود جو ہے لیکن یہ جانے جانے والی چیزوں میں سب سے مشکل چیز ہے ویاحتاجو اللہ شدد کی تعمل اور اس کے لیے بہت زیادہ غور کی ضرورت ہوتی و تمہیز اور بار بار نظر دوڑانے کی ضرورت پڑتی ہے اس ملتی جلتی صورتوں میں اور اس کی ہمسایہ صورتوں کے مضامین پر بار بار نظر دوڑانے کرتی ہے یہاں تک غور کرنا پڑتا ہے کہ عمود پھر صبح روشن کی طرح سامنے نظر آ جاتا ہے کہاں سے نظر آ رہا ہے باہر سے نہیں سورہ کے مضامین پر بار بار غور کرنے سے تو یوں پھر پوری کی پورا سورہ جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے وَيَتَبَيِّنُوا نِزَامُهَا اور اس کا پورا جو نظام ہے وہ واضح ہو جاتا ہے وَتَأْخُذُ قُلْ آیَةٍ مَحَلَّهَا الْقَاسِ اور یوں ہر آیت اپنا خاص محل متعیم کر رہتی ہے وَيَتَعِيَنُ مِنْ تَعْبِيلَاتِ الْمُحْتِمَلَىٰ اَرْجَهُهَا اور اس طرح سے بہت ساری احتمالات میں سے جو قابل ترجیح تعبیل ہوتی ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے اب دیکھئے اب یہ تو بتا جائے کہ سورہ کے اندر سے عمود ہم تشریف کرتے ہیں لیکن ایک اور بات پڑھنی ضروری ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہم کس طرح کی احتیاط کا ہیں فکرِ فراہِ والے فَالْقُرْآنَ لَهُ زَوَاحِرِ یہ دلائلِ النظامی کے اندر فصل سے فصل میں اس لئے لکھا ہے کہ دو تین مسئل ہیں جس میں پیجز کا فرقت میں فصل لکھتی ہے تاکہ پہنچنے والا آسانی سے پہنچ جائے کہتے ہیں قرآن کے کچھ زواہر ہیں بِهَا نَحْتَدِي فَتَيَسْرُ مَعَوَرَاءَ اور اس کے ذریعے سے ہی ہم ہدایت پاہتے ہیں ان چیزوں کی جو ظاہر کے پیچھے ہوتے ہیں یعنی اس کا باطن جو ہوتا ہے مجھا میں ہی ہوتا ہے وَيَسِيرُ الْبَاطِنْ ظَاهِرُنْ یوں باطن جو ہے قرآن کا وہ ظاہر کی طرح ہو جاتا ہے وَحَاقَذَا نَتَعَرَجُمِنْ دَرْجَةِ نِلَا دَرْجَةِ اور یوں ہم درجہ بے درجہ سیڑھی چڑھتے چلے جاتے ہیں وَمَا تَنْقَذِي عَجَائِبَ هُوَ اور قرآن کی عجائب ختم نہیں ہوتے وہ مزید کھلتے چلے جاتے ہیں سامنے آتے جاتے ہیں وَلَكِنَّ عَلِمْنَا أَنَّ ظَوَاهِرَةَ تَمْحِيدٌ لِمَا بَطَنْ لیکن ہم نے قرآن پر غور کر کے دیکھا کہ قرآن کے ظواہر ہی اس کے باطن کے لیے راہ ہم بار کرتے ہیں وَلَا نُحَرِّفُ الْقَلَمَانْ مَوَازِحَا اور اس کے باطن کو معلوم کرنے کے لیے ہم الفاظ کو اس کے مقامہ سے نہیں ہٹاتے وَلَا نَجَلْوِ قُرَانَ مَعْنِ خَلَافَ الظَّاہِرَ اور نہ ہم قرآن کے ظاہری الفاظ سے معنی کو ہٹاتے ہیں وَلَكِنْ يَنْجَلِي عَمُورٌ فَأَمُورٌ بلکہ عمور آستہ آستہ کھلتے چلے جاتے ہیں اب یہ وہ بتا رہے ہیں آگے انہوں نے ایک شیر کی مثال دیا کہ تم شیر کا مطالعہ کرتے ہو پھر اس کے معنی جان لیتے ہو لیکن پھر غور کرتے تو اس میں سنائے اور بدائے کو جان لیتے ہو پھر اور غور کرتے ہو تو اس کے معنی کی سچائیاں جان لیتے ہو بغیرہ اب یہ جو مولانا بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی پابندی کرتے ہیں کہ جبان کے جو ظاہری معنی ہیں اس کے خلاف ہم نہیں جاتے ہم کوئی لفظوں کے معنی ترورتے مرورتے نہیں ہیں آجات کو اپنے سیاکو سباک سے اٹھاتے نہیں ہیں ان احتیاطوں کے ساتھ ہم عمود یا قرآن کے اندر جو معنی ہوتے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں تو یہ دونوں سوالوں کے اوپر میرا تفسرات ہوں ماشاءاللہ بہت شکریہ پروفیسر ساجد عمید صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے دونوں سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم منطق میں جو ہمارے پاس دو اپروچیز ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈکٹیو لوجک اور انڈکٹیو لوجک تو آپ نے ان کا بڑے خوبصورتی سے استعمال کر کے ان دونوں سوالات کو منطقی دلائل کی اوشنی میں جواب دینے کی کوشش کی ہے اور میرا خیال ہے کہ طالب علموں کو یہ پوائنٹس کافی کلیر ہو چکے ہوں گے موسیقی